السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ البقرآ آیت نمبر 231 نحمده و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسلی امری جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا انہیں بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کرو یعنی نہ بتمیزی ہو نہ بدمزگی ہو انہیں نقصان پہنچانے اور زیادتی کرنے کے ارادے سے خردز نہ رکھو جو مرد بھی ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا اور اللہ کی آیتوں کا مزاق نہ بناو اپنے اوپر اللہ کی انعائت کو یاد رکھو اس قانون و حکمت کو یاد رکھو جو اس نے تم پر اتھاری جس کی وہ تمہیں نصیت کرتا ہے اللہ سے ڈرتے رو خوب جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَا اور عورتوں کو طلاق ہو گئی ہے طلاق ہونے کے بعد کیا ہوگا کیا رولز اور ریگولیشنز آئیں گے اس عورت کے معاملات میں دین کی طرف سے فَبَلَغْنَا عَجَلَحُنَّا ان کی عدت پوری ہو رہی ہے اب عدت پوری ہو رہی ہے وہ عورتیں اب ظاہری بات ہے ایک طلاق ہوئی ہے ایک طلاق کی عدت پوری ہو رہی ہے تین ماہ بعد یا دو دفعہ طلاق کا حق استعمال ہوا ہے تب جا کے عدت پوری ہو رہی ہے عدت تک عورتیں گھر نہیں چھو عدت گزرنے کے بعد اب ریسیزن ہوگا کہ مرد نے اس کو رکھنا ہے یا اس کو چھوڑنا ہے اگر اس نے اس کو رکھنا ہے فَأَمْسِكُوا ہُنَّا بھی معروف تو وہ روکنا کیسے ہوگا بھی معروف بھلے طریقے سے اچھے طریقے سے اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی یہ نہیں کہ دوبارہ اس کو ٹارچر کرنا ہے دوبارہ اس کو بلیک میل کرنا ہے دوبارہ گھر میں لڑائی جھگڑا فساد کرنا ہے اگر اصلاح کرنی ہے تو اچھے طریقے سے روکنا ہوگا لیکن اگر یہ پروگرام نہیں ہے تو میں ہم پہلے بھی بتا کر آئی کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں اسے ہم قرآس نہیں کر سکتے یہ بہت بڑا گناہ ہے اَوْسَرْ رِحُوْ هُنَّا بھی معروف رخصت اگر پتا ہے کہ نہیں نہیں رہ سکیں گے اللہ کی حدود برکران نہیں رہیں گی لڑائی جھگڑا ہوگا بدمزگی ہوگی دل خراب ہوں گے تو بہتر ہے کہ بھلے طریقے سے ہم ایک دوسرے سے الادگی اختیار کر لیں تو الادگی اختیار کرنی ہے اور وہ بھی اچھے طریقے سے جیسے شریعت نے ایک حکم دیا کہ کس طرح سے الادگی ہوگی وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ دِرَوَرَنْ لِتَعْتَدُوْا یہ ہے وہ بات جس کا میں نے آپ ابھی بتایا نا فَأَمْسِكُوْهُنَّ بھی معروف روکنا ہے تو بھلے طریقے سے اس نیت سے نہیں کہ انہیں نقصان پہنچانے اور زیادتی کرنے کے ارادے سے ہرگز نہ روکو بلکل بلکل بہن ہے بلکل منع ہے یہ کہ ہم اس سے بعد میں خوب ٹانگ کریں گے پھر دیکھ لیں گے ہم پھر نبر لیں گے ایک دفعہ تو آئے گی ہمارے کابو میں اللہ نے کہا نہیں اگر تم اس کو دیوار یا تاتدو کے ارادے سے روکتے ہو تو تم بہت بڑے مجرم ہو وَمَيَّفْعَلْ ذَلِكَ وَقُدْ ذَلَمَا نَفْسَ جو مرد بھی ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا یعنی بظاہر تو ایک مرد اپنی بیوی کو ٹورچر کر کے ظلم کر کے بیوی کو نقصان پہنچا رہا ہے بظاہر لیکن اصل میں وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے کیسے کیسے ظلم کر رہا ہے اس لیے کہ اس نے اللہ کی شریعت کو مزاق بنا لیا کیسے وہ اللہ کی حدود کو کروس کر رہا ہے یہ سب کچھ کر کے وہ اپنی جان کے لیے بہت زیادہ اللہ کا غصہ اللہ کا عذاب پنشمنٹ اکٹھی کر رہا ہے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے یہ بہت مشکل فیصلہ ہے جو اس نے لے لیا اللہ کہتے ہیں جو یہ کرے گا اس نے اپنے آپ کو اپنے اوپر ظلم کیا اس نے عورت پہ اس نے کیا ظلم کرنا دیکھیں اس میں عورتوں کے لیے ایسی عورتوں کے لیے بھی تسلی ہے کہ اگر ان کے ایسے شہر ہیں اب بچے ہیں وہ بچوں کی خاطر سفر کر رہی ہیں برداشت کر رہی ہیں یا شہر کی طرف سے جو بھی تکلیف ہو رہی ہے وہ بلیک میلنگ کے اس موڈ میں آیا ہوا ہے وہ برداشت کر رہی ہیں تو یہ برداشت کرنا ان کا رائے گا نہیں جائے گا اللہ اس مرد کو پوچھ لے گا دنیا میں تو ممکن ہے کوئی اس کو ہاتھ لگانے کیا انگلی لگانے والا بھی نہ ہو وہ اتنا بدتمیز اتنا پاورفل ہو لیکن اللہ نے کہا جو کرے گا ظلمہ نفسہ وہ اس نے خود اپنے آپ کے لیے گڑا کھو دا ہے اللہ اس کو مل لے گا اللہ اس کو دیکھ لے گا وَسْكُرُونِ عَمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اپنے اوپر تم اللہ کی انایت کو یاد رکھو وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَلَحِكْمَتِ عَلَيْكُمْ بِ اس قانون و حکمت کو یاد رکھو جو اس نے تم پر اتاری جس کوئی وہ تمہیں نصیت کرتا ہے کون سا احسان وَسْكُرُونِ عَمَتُ اللَّهِ نعمت کون سی ہے اللہ کی احسان کون سا ہے اللہ کا کہ اللہ نے تمہیں امتِ مسلمہ میں سے بنایا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے امتِ وسط بنایا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے پھر تمہارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے نبی نے آ کر تمہیں اچھائی اور بڑائی سے آگاہ کیا پھر اللہ نے اس نبی کے ذریعے تمہیں اپنی کتاب دی کیوں دی کہ تمہیں گری ہوئی حرکتیں نہیں کرنی یہ جو مرد اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یہ کون سی حرکتیں ہیں گری ہوئی حرکتیں ہیں تمہیں تو شریعت کی قدر کرنی چاہیے اور اتنی عظیم نعمتیں پا کر اللہ کی حدود کو برقرار رکھنا چاہیے لیکن جس نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَتْتَخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ حُزُوا اللہ کی آیتوں کا مزاق نہ بناو بسکرونِ اعمت اللہ اللہ کی ان آیت کو اللہ کے احسان کو یاد رکھو گویا جو باؤنڈریز حدود کو پامال کرتا ہے اس طرح کی حرکتیں کر کے یہاں پر خاص طور پر ٹو تھرٹی ون میں میاں بیوی کے معاملات سے مطلق چیزیں آ رہی ہیں جو ان حدود کو ان چیزوں کو فالو نہیں کرتا وہ شریعت کا مزاق اڑا رہا ہے وہ اللہ کے اس احسان کی قدر نہیں کر رہا کہ جو اللہ نے ان پر احسان کیا تھا کیا احسان کیا تھا دین دے کر شریعت دے کر اخکمات دے کر رسول دے کر کتاب دے کر وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمِنَ الْكِتَابِ اللہ نے تم پر اپنی کتاب نازل کی وَلْحِکْمَةِ قانون کتاب کیا ہے کتاب قانون ہے اور حکمت حکمت ہے اللہ نے قانون اور حکمت دیئے ہیں تمہیں لاؤ دیا ہے دیٹیل بتائیے اللہ نے یا عزو کم بھی جس کی وہ تمہیں نصیت کرتا ہے وہ تمہیں بتا رہا ہے وہ تمہیں سمجھا رہا ہے یہی سمجھا رہا ہے نا کہ اگر یہ کرو گے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا بَتَّقُ اللَّهُ اللہ سے ڈرتے رہو وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيِّنْ عَلِيمٌ جان لو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے اگر مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ بِكُلِّ شَيِّنْ عَلِيمٌ ہے ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے ہر چیز سننے والا ہے ہر چیز جاننے والا ہے ہر چیز دیکھنے والا ہے قدرت رکھنے والا ہے تو آپ بتائیں کہ ہم کوئی زیادتی کر سکتے ہیں ہم کوئی ظلم کوئی بدتمیزی کوئی اخلاق سے گری ہوئی حرکت کر سکتے ہیں نہیں یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم لیا ہے نا وہ حکم شغر کے لیے بھی ہیں وہ باؤنڈری والز وہ حکم بیوی کے لیے بھی ہیں دونوں فریقین کے لیے ہیں یہ نہیں کہ ایک فالو کرے گا اور دوسرا مادر پیدر ازاد ہوگا نہیں دونوں فالو کریں گے اگر کوئی فالو نہیں کرتا تو وہ کیا کر رہا ہے اس کتاب اور حکمہ کا جس کے ذریعے اللہ نے اس کو نصیت کی تھی جس کے لیے اللہ چاہتے تھے کہ لوگ اس احسان کی قدر کریں اس نے کچھ نہیں کیا تو اللہ کہتے ہیں تمہیں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا تمہیں اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے تھی کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے لیکن آپ کو یہ نہیں کہا رہا تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خود دیکھ لے گا اللہ ڈھیل دے رہا ہے جب وہ پکڑے گا تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی چھوٹ نہیں سکے گا سبق میرے اور آپ کے لیے اس آیت کے اندر ایک تو وہی سب سے بڑا لیسن کہ میاں بیوی کا تعلق بہت رسپونسیبیلٹی والا ایک سیریس نویت کا تعلق ہے قانون اور حکمت کے اندر کتاب کے اندر دین کے اندر اس کی ساری چیزوں کو دین کے اعتبار سے ہی لے کر چلنا ہے جو نہیں چلتا اللہ اس کو پوچھ لیں گے ایک لیسن دوسرا لیسن اللہ تعالیٰ کہت دینا وزکرو نعمت اللہ میری جو نعمتیں تم پر ہوئیں جو احسانات ہوئے اور خاص طور پر کتاب اور حکمت کی وجہ سے میرے اور آپ کو بھی اللہ نے کتاب دیا مجھے اور آپ پر بھی اللہ نے احسان کیا ہے اللہ نے اس احسان کو نعمت قرار دیا تو آپ بتائیے آج ہم کن چیزوں کو نعمت سمجھتے ہیں دنیا کی چیزوں کو نا ہم کہتے ہیں اچھی اولاد مل جائے اچھے رشتے مل جائیں اچھی جاب مل جائے اچھی بیوی مل جائے اچھا شوہر مل جائے اچھے کھانے پینے کو مل جائے اچھی جاب مل جائے بس ہم ان چیزوں کو نعمت سمجھتے ہیں انہی کے لئے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں انہی کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں ہمارا زیادہ وقت انہی کے پیچھے بھاگنے میں خسرف ہو جاتا ہماری انرجیز ہمارا سٹائمنا ٹھیک ہے اللہ کہتے ہیں اصل نعمت یہ ہے یہ ہے اصل نعمت تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے اس نعمت کی قدر کرنی ہے شکر گزاری اختیار کرنی ہے اللہ تیرا عسان تُو نے ایسے لوگوں میں مجھے پیدا کیا کہ جہاں کچھ شعور تھا جہاں میں قرآن کو جان سکتی تھی جہاں میں قرآن کو تیری بات کو لے سکتی تھی مجھے تُو نے وسائل عطا کیے تُو نے مجھے سہولتیں عطا کی اللہ تیرا بہت عسان مجھے اس پر عمل کرنے والا بنا مجھے زندگی کے آخری سانس تک اس سے جڑنے والا بنا آیت نمبر ٹو تھرٹی ٹو وَعِذَا عَتَلَّقْتُمُ النِّسَا جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدد پوری کر لیں اس کے بعد نکاح کرنا چاہیں تو اس میں ہرگز رکاوٹ نہ بنو جبکہ وہ اچھے دستور کے مطابق اپنا معاملہ تیہ کر لیں یعنی نئے بیاں بیوی یہ وہی بات ہے نا جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی یہ نصیت تم میں سے ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں یہی تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ ہے اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اب آپ دیکھئے کہ اچھا جی اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اب یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے وہی عدد کے حوالے سے مزید ڈیٹیل دو آپشنز ہو گئیں اب عدد گزر گئی اب رجوع کا کوئی معاملہ نہیں رہا اب شہر بیوی پشتا رہے ہیں وہی شہر بیوی کہ بھئی ہمیں تو دوبارہ نکاح کر لینا چاہیے ہمیں تو دوبارہ شریفانہ انداز میں زندگی بسر کرنی چاہیے اب اگر وہ دوبارہ سے دو طلاقوں کے بعد آپس میں مل بیٹھنے کا کچھ سوچ رہے ہیں سوچو بچار کر رہے ہیں تو عورت کے گھر والوں کو اور مرد کی فیملی کو انہیں روکنے کا کوئی اختیار نہیں ہے ایک بات ایک خیال دوسرا دوسری تفسیر اسی حوالے سے عدد گزر گئی ہے عورت اور وہ مرد جس سے اطلاق ہوئی وہ آپس میں نہیں رہنا چاہتے یا مرد رہنا چاہتا ہے عورت نہیں رہنا چاہتی عورت رہنا چاہتی ہے مرد نہیں رکھنا چاہتے دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں اب عورت بھی ازاد مرد بھی ازاد مرد تو خرپیلے بھی ازاد تھا لیکن عدد کے بعد عورت بلکل ازاد ہو گئی ہے اب اگر وہ کسی اور سے نکاح کرنے کا ارادہ کر رہی ہے کسی اور مرد سے وہ مرد اسے کنٹیکٹ کر رہا ہے یا اس کے نالج میں ہے اب یہ معروف طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ جب نکاح کرنا چاہ رہی ہے تو اس بات کا ایشو کوئی بھی نہیں بنائے گا نہ پہلا شہر نہ پہلے شہر کی گھر والے نہ اس عورت کے گھر والے کوئی بھی راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا ایون بچے بھی نہیں رکاوٹ بنیں گے اس وقت کر رہی ہے نکاح جب ایک دین نے اس کو اجازت دی ہے تو پھر کوئی بھی اس راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی منع نہ کرے آہد دیکھئے تم اپنی عورتوں کو طلاق دو وہ اپنی عدد پوری کر لیں اس کے بعد نکاح کرنا چاہیے یعنی پہلی طلاق ہوئی عدد ختم دوسری طلاق ہوئی عدد ختم اب وہ نکاح کرنا چاہیں تو اس میں ہرگز رکاوٹ نہ بنو جبکہ وہ اچھے دستور کے مطابق اپنے معاملات تیہ کر لیں ازا ترادو بہینہم بالمعروف معروف کیا ہے اس میں دیکھ لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ دونوں جو ہے میاں بیوی بننے کے لیے شادی کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں کھاتے پیتے پھیر رہے ہیں ریسٹورنٹس میں جا رہے ہیں پارک میں گھوم رہے ہیں نہیں بالکل بھی اجازت نہیں ہے فالتو بات کی بھی اجازت نہیں ہے اجازت ہے تو صرف اتنی کہ کسی اعتماد کے بندے کے ذریعے یا اعتماد والے محول میں ہلکی پھلکی ملاقات لوگوں کے سامنے محفل میں مہاں پہ بیٹھ کر ایک دوسرے کو جان لیں سمجھ لیں کرنے کے بعد پھر وہ نکاح کا فیصلہ کر لیں بس اتنی اجازت ہے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں ذالکا یو عزو بھی من کانا ذالکا یو عزو بھی من کانا منکم یومنو باللہ والیوم الاخری یہ نصیحت تم میں سے ان کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کون ایمان رکھتا ہے قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ نصیحت کی جا رہی ہے اصل میں آپ آپ دیکھئے کہ ہر بندہ تو مانے گا بھی نہیں ہے اس نصیحت کو مانے گا کون جو اللہ کو مانتا ہوگا پھر جو آخرت کے دن اپنی اللہ کے حضور پیشی کو مانتا ہوگا جو حساب کتاب کو مانتا ہوگا تو برحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نصیحت ان کے لیے ہے اب آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں تو غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں بھائی آڑے آ جاتا ہے باپ آڑے آ جاتا ہے بیٹا آڑے آ جاتا ہے اجازت دی کے نہیں کوئی بھی ان کے فیصلے پر نظر انداز نہیں ہوگا اثر انداز نہیں ہوگا یہ اللہ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں برحال ایمان والوں کے لیے ان نصیحتوں پر کان دھڑنا ضروری ہے اللہ کہتے ہیں یہی تمہارے لیے شاہستہ اور پاکیزہ طریقہ ہے کون سا شاہستہ اور پاکیزہ طریقہ یہ جو نکاح کے لیے وہ سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں آپس میں یہ پاکیزہ طریقہ ہے یہ ستھرا طریقہ ہے ظاہری بات ہے کہ اگر ان کے نکاح میں رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ آپ کو سوچ سکتے ہیں اس کے نتیجے میں خفیہ روابط جنم لیں گے چھپی دوستی استغفراللہ فرار زنا بعض صورتوں میں اغوا بہت سے چور راستے کھلیں گے جس سے ایک کی نہیں پوری برادری کی ناک کٹے گی تو اس ناک کٹنے سے اگر بچانا ہے ناک کو انچا رکھنے کی فکر کرنی ہے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے خاندان میں کون سے رسم و رواد چل رہے ہیں یہاں تو جناب اجازت ہی نہیں ہے اللہ ہی نہیں ہے اس کو دیکھنے کی بجائے کیا کرنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو اس کو اسکا کہا ہے اور اتھر بولا ہے جو بھی وہ پلاننگ کر رہی ہے وہ اس کے لئے زیادہ بہتر ہے پاکیزہ راستہ ہے تو اختیار کرنے ہے دوست پاکیزہ راستہ کو پلاننگ کو اللہ جانتا ہے اور تم تم نہیں جانتے یہ تمہیں نہیں بتا اللہ کو پتا ہے کیوں تمہارا علم بہت محدود ہے تمہاری سوچ بہت محدود ہے تمہاری نظر فیوچر کو نہیں دیکھ سکتی اللہ کو معلوم تھا اسی لئے اللہ نے تمہیں حکم دے دیا ڈیٹیل بتا دی کہ بھئی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا جو بے راہ روی اس کے بعد پیدا ہوگی اس روکنے کے نتیجے میں اللہ اس بے راہ روی کو پیدا نہیں ہونا دینا چاہتے اسی لئے اللہ نے کہا کہ اللہ جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے لہذا مان لو نا اپنی کمعلمی کو اللہ کے علم کے سامنے اپنی بے بسی کو اللہ نے جو آرڈر دے دیے ہمارے ہی بھلے کے لئے ہیں ہمارے ہی فائدے کے لئے ہیں ان کو فالو کرنے میں ہی ہمارا مفاد ہے آیت جو باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پوری مدت دودھ پیئے تو مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں گی اس صورت میں بچے کے باپ کو اچھے دستور کے مطابق ان کا کھانا کپڑا وغیرہ دینا ہوگا تاہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے گا اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تنگ کیا جائے گا اور اسی طرح کی ذمہ داری اس کے وارث پر بھی ہے تاہم اگر فریقین باہمی رضا مندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں اگر تم کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی کوئی مزائکہ نہیں بشرت یہ کہ اس کا معاوضہ پسندیدہ دستور کے مطابق ادا کر دو اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ سب آمال اس کی نظر میں ہیں اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ مائیں طلاق کے بعد طلاق ہو گئی دودھ پیتا بچہ گود میں ممکن ہے وہ ایک دن کا ہے ممکن ہے وہ ایک سال کا ہے وہ چھ مہینے کا ہے مائیں اپنی دو سال کی مدت رزات پوری کریں گی یہ نہیں کہ ادھر طلاق ہوئی اور ادھر بچہ چھین لیا نہیں پورے دو سال مدت رزات ماں نے پوری کرنی آئے اس نے پلانا ہے یہ ماں کا بھی حق ہے بچے کا بھی حق ہے دونوں کو محروم نہیں کیا جا سکتا ہاں باپ کی ذمہ داری کے آگے پڑھتے ہیں لیمان اراد آئیتی مرودا جو پورے دو سال مدت رزات پوری کرنا چاہتے ہیں یعنی جو چاہتے ہیں لازمی نہیں ہیں کہ فرض ہے کہ ماں پلائے ہی پلائے جیسے دیکھیں نا بعض دفعہ ماں کی صحت اجازت نہیں دیتی بعض دفعہ فیڈ کے بہت زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں بعض دفعہ پھر ایک اور پرگننسی بیچ میں سٹارٹ ہو جاتی ہے بچے کو دودھ نہیں پلائے جا سکتا تو یہ کوئی ہارڈن فاسٹ رول نہیں کہ دو سال اس نے لازمی پورے کرنے ہی کرنے ہے جو پورا کرنا چاہتا ہے اس نے کتنا ٹائم ڈیوریشن پھر یہاں پہ رکھ کر یہ سوچئے وَعَلَلْمَوْلُودِ لَهُ مَوْلُودِ لَهُ کے اوپر لکھ لیں اپنے قرآن میں والد والد کی ذمہ داری یہ قرآن کا بڑا پیارا سٹائل ہے یہ نہیں کہا کہ اس کے ابو کے اوپر ذمہ داری ہے الگتے وَعَلَلْمَوْلُودِ لَهُ بچے والے کی بچہ جس کا ہے نا بچہ جس کا ہے مین باپ کی ذمہ داری ہے بچے کی کفالت بیوی کو نان نفقہ دینا پاپ کی ذمہ داری ہے کہتے ہیں وَعَلَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ اس صورت میں بچے کے باپ کو اچھے دستور کے مطابق ان عورتوں کا کھانا دینا ہے رزق کھانا دینا ہے وَقِسْوَطُهُنَّ اور کپڑا دینا ہے کب تک؟ جب تک وہ دودھ پلا رہی ہے طلاق ہو گئی ہے طلاق کے بعد کے مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں رزاق کے جب وہ پلا رہی ہے تو پھر والد جو ہے وہ ماں کا کھانا اس کے کپڑے اس کا پیسہ جو ضروریات ہیں کفالت کی جو اس کے بچے کو دودھ پلا کر وہ ذمہ داری ایک نبھا رہی ہے وہ والد اس کو خرچ ادا کرے گا لیکن کیسے؟ بل معروف معروف طریقے سے ادا کرے گا یعنی معروف طریقے سے ادا کرے گا اب معروف کیا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ ہر بندے کا یہ جو معفضہ ہے نا یہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور شوہر کی جو یوں سمجھنے کہ اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق معروف ہوگا یعنی ایک بندہ ہے وہ اچھا خاصا کھاتا پیتا ہے اب یہ نہیں کہ وہ کنجوز تک بقیل بن کے کہ اب تو میں نے اس اطلاق دے دی اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو کوئی دے دل آکے ہی نہیں معروف اللہ نے کہا ہے وہ دے گا اپنی حیثیت کے مطابق ممکن ہے کہ وہ اس کی حیثیت لاکھ روپیہ دینے کی ہو طلاق کے بعد بیوی کو دودھ پلانے کا معاوضہ ممکن ہے وہ لاکھ دے سکتا ہو اور ممکن ہے کوئی اتنا غریب تنگ درست ہو کہ اس کے لیے پانچ سات ہزار روپیہ ارینج کرنا بھی مشکل ہو یہ ہر بندے کی حیثیت اللہ کو بت اور اس بندے نے خود اپنے رب کو جا کر جواب دینا ہے کہ اس کی حیثیت کیا تھی اور اس نے کتنا دیا ہے اپنی بیوی کو عورت کی ضروریات کیا تھی کس جگہ پہ تھی کیا معاملات تھے اس اعتبار سے وہ دے گا اب یہاں پہ کیا کہا کسی پر بھی اس کی وسط سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا باپ کی حیثیت حمت ہے پانچ ہزار دے سکتا ہو دودھ بھی لنے کا ماں کہے نہیں جی میں تو پچیس تیس ہزار سے کم لوں گی نہیں ہوں گی تم مجھے دو ہی دو گے اب اسے پتہ ہے باپ مجہور ہے میں ایک بلیک میلنگ پوائنٹ کے اوپر آئی بھی ہوں میں جو کہوں گی یہ مانے گا چاہیے کئی سے ڈاکر ڈال کے لائیں یہ جی پاٹ کے لائیں یہ قرض لے کر آئے دے مجھے پیسے اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں اس پہ سان کر رہی ہوں اللہ نے کہا اگر شہر یہ کہتا ہے کہ یہ تو ماں ہے یہ تو اپنی ممتہ کی وجہ سے مجھبور ہو کر دودھ پلائے گی پلائے گی میں ایسے کہتا ہوں میں تمہیں ایک روپیہ بھی نہیں دیتا جاؤ دودھ پلانا تو پلاؤ مجھے پتہ ہے کہ وہ ایک روپیہ بھی نہیں لے گی اور وہ دودھ پلائے گی پاپ ایسی بلیک میلنگ پوزیشن کے اوپر ہے اللہ نے دونوں کو وارن کر دیا لا تکلف نفسن اللہ وساہا کہاں کسی پر اس کی طاقہ سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا لا دودھو را والدہ تم بھی والدہ ولا مولود اللہ بھی والدہ نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے گا یعنی بلیک میل کیا جائے گا تکلیف دی جائے گی نہ کسی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تنگ کیا جائے گا واللوار اسی مسدو زالک ایسی ہی ذمہ داری بچے کے وارث پر دی ہے یعنی چچا پہ تایا پہ دادا پہ جو بچہ باپ فوت ہو گیا اب وارث آگے سامنے باپ کو کوئی بیماری ہو گئی تکلیف ہو گئی وہ نہیں ڈیل کر پارا ماں سے تو جو وارثین ہیں سیم یہی کہانی ان کی بھی ہو گئی چاہے وہ وارث عورت کے ہوں چاہے وہ وارث مرد کے ہوں لیکن مین یہاں پر مردوں کی بات ہو رہی ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا مل جل کر ہی تیہ کرنی ہیں پھر فرمایا کہا مگر فریقین جو ہے نا وہ وہ اس بات کے اوپر آ جائیں کہ جی ہم نہیں دودھ پلائیں گے اب یہ یہاں سے یہ بھی آتا ہے کہ یہ تو طلاق کے بعد کا پہلے حکم چاہتا تھا اب یہاں پہ دونوں طرح کی سیچوئیشن ہے یعنی عورت مرد کے گھر میں بس رہی ہے وہ کہتی ہے اور مرد کہتا ہے کہ بس ابھی ہم نے بچے کو مزید دودھ ماں کا دودھ نہیں دینا ہم نے اس کو دوسرا دودھ لگوانا ہے تو اب وہ آپس میں کیا کرتے ہیں انتوراد من ہما و تشاہ اور ان آپس کے اندر باہمی رضا مندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہے طلاق یافتہ عورت بھی خیتی ہے ایگری کر گئی باپ بھی ایگری کر گیا بیوی جو بس رہی ہے وہ ایگری کر گئے مدت رضا کے حوالے سے کہ بھئی ہمیں نہیں پوری کرنی سو مسائل ہو سکتے ہیں سو چیزیں ہو سکتی ہیں تو یہ جو فیصلہ بھی کریں گے جو بسیجن ہوگا یہ وانگ سائیڈٹ نہیں ہوگا دونوں مل کے کریں گے دیکھیں خاندانی زندگی ہمیں صلاح مشورے سے مشاورت سے رضا مندی سے ایک حاصل تعلی نہیں بچ دی گاڑی کے جو دو پئیے کہا گیا دین نے بھی اس کو مانا ہے آپس میں گھر کے اندر جو امور تیع ہوں گے بے شک مرد کو ایک درجہ ملا ہے لیکن امور کیسے تیع ہوں گے رضا مندی اور مشورے سے اب یہاں مشورہ آگیا اللہ کہتے ہیں فَلَا جُنَحَا عَلَيْهِمَا تو ان کے اوپر دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا لازم نہیں ہے مدد رضا پوری کرنا اچھا اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہانی کہ جی لڑکے کی رضا دو سال ہے یا دھائی سال اس کو کرنا ہے لڑکی کو کم کرے ایسے کوئی دین نے ہمیں نہیں بتایا دونوں کی مدد رضا رضا دو سال ہے کم کرنا چاہتے ہیں لڑکی کی کم کرنا ہے لڑکی اس سے لڑکا لڑکی کا کوئی معاملہ نہیں بچہ ہے اس کی جنس کا اللہ کو کوئی نہیں ہے اگر ماں باپ واپس میں فیصلہ کر کے چھوڑوانا چاہتے ہیں تو چھوڑوانا سکتے ہیں دین نے منع نہیں کیا آپ کو معلومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمانے میں جو بڑی کلاس کی ایس کلاس کی خواتین تھی وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں بلایا کرتی تھی وہ دور دراز گاؤں میں مختلف دائیہ جو ہے نا وہ ہائر کرتی تھی اور ان کا دودھ پلوایا جاتا تھا ان کو پیمنٹ کی جاتی تھی تو وہ بچے دو دو سال وہاں گاؤں دے ہاتے کھلے محول میں پل کر وہ آیا کرتے تھے واپس اب ہمارے ہاں تو آج کر ڈگوں کا دودھ اور گائے بھینس کا دودھ اس نے لے لی لیکن برحال بچے کو فیڈ کروانا بچے کا بھی رائٹ ہے اس کو محروم نہیں کرنا چاہیے اور ماں کی مدر فیڈ جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہیں میڈیکلی تو ماں کروا سکیں تو بہت اچھی بات ہے کہ ضرور کروایا جائے اس کو اللہ نے کہا ہے نا کہ اگر کوئی دودھ پائی نرادہ فصال لنا انتراد اگر آپ پس کی رضا مندی ہیں میاں بی بی میں وہ دودھ چھڑھانا چاہتے ہیں دودھ چھڑھاتے ہیں اب ہمارے ہاں میاں بی بی کی رضا مندی کم ہوتی ہے ساسیں بیچ میں زیادہ دیوئی ہوتی ہیں اساس کہتی ہے نہیں یہ کرے گی کرے گی یہ اٹھے گی اٹھے گی یہ فلا ہوگا اللہ آپ کا کوئی کام ہی نہیں ہے میاں بی بی کے معاملات ہیں اس میں اس میں بہت زیادہ یہ جو انٹرفیرنس ہے نا یہ دینی بسند کرتا آپس میں تیہ کرنے دے ان کو پھر کیا کہا اگر تم کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو وہی جو میں نے اس زمانے کی بات کی جو اس زمانے کا عام ایک معروف کلچر تھا فیشن تھا لوگ لیر کلاس تو جاتی ہی باہر تھی بچوں کو دودھ پلوانے کے لیے تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں بشرت یہ کہ اس کا معاوضہ پسندیدہ دستور کے مطابق ادا کرو یعنی اجرت کے اوپر دودھ پلواؤ کسی اور سے کوئی گناہ نہیں ہے تھرڈ پارٹی کو انوالف کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا مدت رزا یہ آپ کسی اور سے بھی پوری کروا سکتے ہیں برحل اس زمانے میں دیکھا جاتا تھا کہ وہ ماں جو دودھ پلانے آ رہی ہے دایا بن کے اجرت کے دور پر اس ہیلڈی ہے یہ تو نہیں کہ بلکل ہی بیمار ہے بلکل ہی ختم ہوئی ہوئی ہے اس کو آپ دے دیں اپنا بچہ کے توبہ بچے کو دودھ پلا اپنا سوچ سمجھ کئی لوگ فیصلہ کرتے تھے اس زمانے میں لوگوں کی صحت بھی بڑی اچھی ہوا کرتی تھی مائی طرح کی خوراکیں تھوڑی کہاتے تھے وہ تو اب یہاں پہ کیا کہا کہ بچے کو دودھ پلوائیں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن جو تم نے اجرت تیک ہی ہے نا ازا سلم تمہا آتے تم بالمعروف معروف طریقے سے وہ اجرت جو مقرر ہوئی ہے وہ ادا کرو کوئی گرڑ بڑھ نہیں گا نہیں وہاں پہ کہ دیں گے تھوڑا دے دیں گے اینڈ میں یہ ڈڈڈی مار دیں گے نا ایک ڈیسائٹ ہوا کہ تم دو سال دودھ پلاؤ گی مارے بچے کو ہم تمہیں اتنی پیمنٹ کریں گے یہ فنان چیز دیں گے دینی ہے پھر اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو جان رکھو کہ سب عمال اللہ کی نظر میں ہیں اللہ سے ڈرو اور جان لو یعنی کیا جان لو کہ اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے وہی دیکھیں نا ابھی پیچھے بھی ہم اسی سے ملتی جلتی آیت پڑھ کر آئے کہ اللہ جانتا ہے اللہ یعلم وہ آنتم لا تعلمون پھر آیت ٹو ٹھرٹی ون کے اینڈ میں اللہ نے کہا وَتَّقُ اللَّهُ وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيِّنَ لِيمٌ یہاں آیا اَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْلَمُونَ بَصِیر اللہ سے ڈرتے رو جان لو کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے آپ دیکھئے کہ بظاہر بچہ عورت کا بھی ہے لیکن اسلام اس معاملے میں اتنا سینسٹیو ہے اسلام نے بتا دیا کہ بچوں کی ضروریات پوری کرنا ہنڈرڈ پرسنٹ باپ کا فریض ہے اگر کوئی عورت کرتی ہے تو وہ احسان اور صدقے کی شکل میں کر رہی ہے اس کی ذمہ داری نہیں ڈالی دین نے ذمہ داری کس کی ہے باپ کی ذمہ داری ہے دوسری بات جو ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ مشورہ باہمی آپس کے مشورے سے چلنے ہوتے ہیں گھر اکثر گھروں میں بگاڑ آتا ہی اس وجہ سے ہے کہ ایک نے اپنا مو مشرق کی طرف کیا ہوتا ہے اور ایک نے مغرب کی طرف کیا ہوتا ہے ایک کہتا میری بات سنی جائے اور ایک کہتا میں ہی اپنی کانگ اوپر رکھوں تو وہاں سے آ کر پھر کلیشز شروع ہو جاتے ہیں آیت نمبر 234 وَاللَّذِينَ يُتَوَفَّهُنَا مِنْكُمْ اب دیکھیں نا ساتھ میں ایک سے ایک عدد کا مسئلہ آیا طلاق کے بعد عدد کا مسئلہ آیا ساتھ ہی بھی دودھ پلانے کا مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈسکرس کر لیا اب یہاں پہ بیوہ عورتوں کی عدد آگئی پہلے ہم نے متعلقہ کی عدد پڑھی ہے اب ہم اسائیت میں بیوہ عورت کی عدد پڑھیں گے وَاللَّذِينَ يُتَوَفَّهُنَا مِنْكُمْ يَذَرُونَ اَزْوَاجًا تیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں پسندیدہ طریقے کے مطابق جو چاہیں کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں اللہ تم سب کے عمال سے باخبر ہے اچھا جی اب یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ عورت کا جو معاملہ ہے بیوہ کی عدد کا جو دن ہے وہ کتنا ہے چار ماہ دس دن متعلقہ کی عدد کتنی ہے تین ماہ کیوں فرق کیوں ہے دونوں میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب طلاق دی جاتی ہے نا پلاننگ کے ساتھ تو حالت تہر میں عورت کو طلاق دی جائے گی پتہ ہے یہ اس کا حالت تہر ہے اس کے بعد تین جب تک اس کو حیز نہیں آتے ویٹ کیا جائے گا نکاح ثانی کے لیے عدد کا مقصد تو مین یہی ہے نا اب جب بندہ کوئی فوت ہو رہا ہے تو پتہ تو نہیں ہے نا کون سا تہر چال رہا ہے اس کا کون سی حالت چال رہی ہے عورت کی پاکیزگی کی نا پاکی کی اس لیے یہاں پر ایکسٹرہ ٹائم رکھ دیا چار ماہ دس دن دے دیئے اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ احتیاط کا تقاضہ ہے ایک بہترین چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے دی کیا کہا واللزینہ یتوفہ ہونا منکم تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں یا ضرورنا ازواجن بیویاں ان کے پیچھے چھوڑ جائیں کہ تربس نبی انکو سے ہنا عورتیں انتظار کریں گی روکے رکھیں گی اپنے آپ کو کب تک اربعتہ اشوری و اشرا چار ماہ دس دن روکے رکھیں گے اس چیز سے آگے اللہ ابتارے فائزہ بلگنا جالہنہ چار ماہ دس دن عدد پوری کر لی انہوں نے بیواؤں نے فاللہ جنہا آلیکم ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں تم عورتوں پر کوئی گناہ نہیں فی ما فعلنا فی انفس ہینا کہ انہیں اختیار ہے کہ وہ اپنی ذات کے معاملے میں جو چاہیں فی انفس ہینا بالمعروف معروف طریقے سے کریں فاللہ جنہا آلیکم تم پر کوئی گناہ نہیں ہے تم پر سے بنا بیوی شہر کے جو گھر والے ہیں فیملی میمبرز یا بیوی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے جب عورتوں کی عدد چار ماہ دس دن پوری ہو گئی وہ اپنے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہتی ہیں مثلا وہ یہ چاہتی ہیں کہ میں عزت کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں میں نکاح کرنا چاہتی ہوں میں نہیں جو بھی وہ فیصلہ کرتی ہیں عورتیں ازاد ہیں کوئی ان کے اوپر رکاوٹ نہیں ہے کوئی ان کو روک نہیں سکتا پہلے ہم طلاق کے معاملے میں پڑھ کر آئے کہ جب وہ عدد پوری ہو جائے تو جب وہ کوئی نہیں اپنی زندگی شروع کرنا چاہیں تو کوئی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں کھڑا کرے گا یہاں پہ اب وہ بیوہ ہیں اب بیوہ کے لیے بھی وہی آرڈر ہے کہ جو وہ کرنا چاہیں ادھر گزرنے کے بعد وہ اپنے ساتھ کر سکتی ہیں کسی کا کوئی اشیو نہیں ہے اس ماملے میں کسی پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے برحال یہ جو یہاں پہ لفظ ہے نا بالمعروف معروف کا مطلب یہ ہے معروف یہ بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں وہ کوئی قدم اٹھائیں گی جسے خاندان کی عزت دعو پہ لگ جائے ان کی اپنی عزت دعو پہ لگ جائے اچھی روایات کو نقصان پہنچ جائیں نہیں وہ چار ماہ دس جن ریٹ کرے گی اچھے طریقے سے عدد کا ٹائم گزارے گی خوبصورتی کے ساتھ معروف طریقے سے اس کے بعد وہ جو بھی کرے اب عورت کو یہ تانہ نہیں دیا جائے گا کہ ابھی تو شوہر کا کفن بھی مہلا نہیں ہوا اور اس نے فوراں ہی شادی رچالی اتنا اس کو آفت آئی ہوئی تھی اتنا فلاں سوک طرح کی باتیں منا ہی جاتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی اس طرح کوئی سٹیپ اٹھا دی ہے بھئی اگر کوئی اٹھا رہا ہے چار ماہ دس دن گزر گئے ہیں عزت عبرو کے ساتھ اس نے وہ ٹائم گزارا عدد کا اب وہ چار ہی ہے وہ چار ہی ہے کہ ایک نئی زندگی شروع کی جائے اس کے سامنے ایک بہتر اپشن بھی موجود ہے تو اللہ کہتے ہیں اس کو وہ اپشن افتیار کر لینی چاہیے اور کسی کو بھی اس کے اوپر اوبجیکشن نہیں ہونا چاہیے فیلت اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے اب آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ نے حدود مقرر کر دیا جو ان حدود کو توڑے گا جو غلط کام کرے گا غلط چیزوں کی طرف جائے گا اللہ کہتے ہیں میں تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہوں اب ہم پڑھ کر آئے پیچھے بھی اور یہاں پہ بھی کہ یہ جو عدد کا مقصد ہے نا عدد کیوں ہے کیوں گزاری جائے گی یاد رکھئے کہ عدد کا مین مقصد ہے یہ چیز سامنے لانا کہ عورت کہیں پریگننٹ تو نہیں ہے چار ماہ دس دن بیوہ متعلقہ تین ماہ یہ تین ماہ اور چار ماہ دس دن یہ چیز ڈیسائیڈ کریں گے کہ عورت رحم میں بچہ نہیں رکھے ہوئے اگر کوئی ہوگا بالکل ہلکہ بھلکہ اس کی پریگننٹسی والا معاملہ بھی ہوا تو وہ سامنے آ جائے گا سامنے آ جائے گا پھر اس عورت کو پوری عدد گزارنی پڑے عدد نہیں ملے پورا ٹائم ڈیوریشن گزارنا پڑے گا جب تک کہ بچے کی ڈیوری نہیں ہو جاتی لیکن اگر جیسے یہاں پہ یہ جو چار ماہ دس دن ہے یہ اس عورت کے لیے نہیں ہے جو ایسی بیوہ ہے کہ جو پریگننٹ ہے اگر اس کا بچہ پیدا ہو گیا ایک گھنٹے بعد شہر کے فوت ہونے کے اس کی عدد ختم اگر اس کا بچہ پیدا ہوا نو مہینے کے بعد یعنی پورا ٹائم گزرا وہ نو مہینے عدد میں ہی رہی وہ نکاح ثانی میں یہ ہے لیکن ہمارے ہاں عدد کو بتا نہیں کیا چیز بنا دی گئی ہے برحال عدد کے دوران عورت ضرورتاً باہر نکل سکتی ہے ہمانت نہیں ہے مثلا وہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اس نے بینک کے معاملات ہیں کوئی اور کوٹ کچھاری کا چکر ہے تو یہ نہیں کہ چار مہینے دس دن وہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی رہے گی نہیں اگر ضرورت ہے تو وہ جا سکتی ہے بعض دفعہ گورنمنٹ میں بھی بعض دفعہ چھٹی ملی نہیں سکتی بلکل چھٹی ملے گی چھٹی نہیں ملے گی اور چھٹی ملی تو جاب جائے گی اور پیچھے سے پھر ذریعہ آمنی ختم ہو جانا ہے تو پھر وہ جاب بھی کر سکتی ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ زیب و زینت کا معاملہ اس وہ زیب و زینت نہیں اختیار کرے گی سادگی کے ساتھ رہے گی اپنی عدد کے دوران ٹھیک ہے اور اگر کوئی ینگ ہے ینگ لڑکی ہے تو اس کو ذرا عورت یاد نہیں بھی بڑی گی کہ وہ مردوں سے کتنا اس نے ڈسٹنس رکھنا ہے اور بہت فاصلے پر رکھ کے اگر وہ ضرورتاً کوئی کرے گی کرے گی اگر کوشش یہی ہونی چاہیے ایک جمان کی کہ وہ تھوڑا کوشش کر کے گھر میں ہی رہے وہ نہ نکلے کیونکہ عزت بڑی قیمتی ہے کوئی داگ لگ گیا کسی نے انگلی اٹھا دی وہ ساری زندگی وہ وقت واپس نہیں آئے گا اس ساری آیت کا نچوڑ یہ ہے آیت 234 کا کہ عورت کو فیصلے کی ازادی دی گئی ہے یہ ازادی جو ہے وہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے کلیر ہو گئی یہ بات یہ اگلی آیت آیت 235 والا جناہا علیکم پیچھے ہم نے پڑا بیوہ کی عدد کے زمانے میں اٹیٹیوٹ کیا ہونا چاہیے اب آیا کہ تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں اب یہاں پہ بھی بیوہی ہے یا متعلقہ بھی ہو سکتی ہے عدد کا ٹائم ڈریشن گزار رہی ہے نا تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں کہ جو تم اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام ان کو دو یا دل میں چھپائے رکھو دونوں صورتوں میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اللہ جانتا ہے کہ تم ان سے یہ بات تو کرو گئی سو کرو مگر کوئی خفیہ بادہ چھپ کر نہیں ہے ان سے کرنا ہاں معاشرے کے اچھے دستور کے مطابق کوئی بات کہہ سکتے ہو تاہم نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک قانون اپنی مدد پوری نہ کر لے خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے اس لئے اس سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ بکشنے والا ہے اور نرم سلوک کرنے والا ہے اب آپ دیکھ لیجئے کہ عورت عدد گزار رہی ہے کوئی مرد اس سے شادی میں انٹرسٹیڈ ہے کوئی انٹرسٹیڈ ہو سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اللہ کیا کہتے ہیں اشارہ کنائے میں تم ان سے کوئی بات کہو اشارہ کنائے میں نے یہاں پہ لکھیں کلیرلی نہیں کہ آپ اس کو وہ کر دیں پرپوز ہی کر دیں میں تم سے شادی کرنی ہوں اور جب عدد تمہاری گزار رہی ہے بس اس کے بعد ہم نکاح کر لیں گے نہیں ایسے الفاظ نہیں گفت کر استعمال ہوں گے پہلی بات تو یہ کہ ظاہری بات ہے غمزدہ خاندان ہے خاندان میں یہ بات پھیلے گی عورت ممکن ہے خود بھی بہت غمزدہ ہو اس کو یقیناً ہوتی ہیں عورتیں بھی غمزدہ ہوتی ہیں تو کسی کے غم کا اس ٹائم کا خیار رکھنا ہے اسی لئے اللہ نے چار میں انہیں دلزن بھی رکھا کہ عورت کو ذرا مدد ملتی ہے وہ اس کنڈیشن سے باہر آتی ہے اب اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا نہیں کرے گا اشارتن کنائتن پیغام دے گا یہ نہیں دے رہا تو اس کا دل میں ارادہ کرے گا سوچے گا کہ بھی میں نے اس عورت سے شادی کرنی ہے ٹھیک ہے پھر کیا ہے کہ وہ یہ کرے گا اور پھر بعض افعہ ہمدردی اور تازیت ہی کی جائے گی ٹھیک ہے کسی کے ذریعے پیغام بھی بھیجا جا سکتا ہے لیکن کیا نہیں کرنا اللہ جانتا ہے کہ تم ان سے بات تو کرو گئی کیا کونسی بات چار مہینے دا سن کے بعد تم ان سے یا تین مہینے کی عدد گزارنے کے بعد تم نے ان سے شادی کی بات کرنی ہے تم نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے تمہاری نیت صحیح ہے تم فلرٹ نہیں کرنے جا رہے یہ دیکھیں یہ اللہ کا حکم کوئی ان سے خفیہ اہدو پہ ماں مت کرو بادے نہ کرو چھپ چھپا کر نکاح کی پینگیں نہ بڑھانا شروع کرلو چھپ کر کوئی ایگریمنٹ نہیں کرو کوئی منگنی نہیں کرلو چھپ چھپا کر ہاں پکا وعدہ میں تم سے شادی کروں گی وہ کہے میں نے تم سے ہی کرنی ہے نہیں کچھ بھی نہیں بات ہے تو صرف کتنی یا دل میں رکھو گے یا کہو گے تو اشارتن کنایتن تاکہ تم سے پہلے کوئی اور پیغام نہ دے دے عربوں میں تو اصل میں یہ میرے اور آپ کا معاشرہ نہیں ہیں جو ہم اتنے حران پرشان ہو جائیں کہ کون آتا یہاں تو کسی کی ایک دفعہ منگنی ٹوٹ جاتے تو دوسرا اس کا رشتہ جڑنا مشکل ہو جاتا ہے اللہ یہ کہ کسی بیوہ یا مطلقہ کی شادی کا مسئلہ تو بہت ہی ریئر بہت مشکل صورتحال بن جاتی ہے لیکن عربوں میں اہسا نہیں ہوتا تھا عربوں میں جیسے ہی کوئی اس طرح سے معاملہ حادثہ گزرتا تو فوراں کوئی نہ کوئی اس شہر کی جگہ لینے کیلئے کھڑا ہوتا تھا اور ایک نہیں کئی آ جاتے تھے تو آپ یہاں پہ کہے کہ اشارتن گھنایتن پیغام دے دو تاکہ اس عورت کے بھی مائنڈ میں آ جائے کہ تم اسے شادی کرنا چاہتے ہو وہ بھی تمہیں انڈر کنسیڈرشن رکھ لے اس لیے کہہ دیا گیا اس سے زیادہ کوئی گفتگو نہیں ہے اللہ کو پتہ ہے کہ تم ان سے ان کا ذکر کرو گے بعد میں بات کرو گئی معروف طریقے سے ان سے کوئی بات کرو گے اچھا نکاح کی گرانی باننی پکا وعدہ نہیں اہد نہیں کر لینا کہ فلانڈ ایٹ کو ہم نکاح کرنے جا رہے ہیں نہیں جب تک کہ عدت اپنے ٹائم کو نہ پہنچ جائے یعنی جب تک قانون اپنی مدت کوری نہ کر لے اللہ نے یہاں بھی یہی کہا کہ عورتیں بھی اپنے مرہوم شوہر کے گھر رہ رہی ہیں تو سوگ کی کیفیت میں رہیں گی اس طرح کی کوئی بات نہیں کریں گی اچھا جی اس کے بعد کیا ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاسَرُوا خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا اس لیے اس سے ڈرو اگر تم کسی کو نہیں بتا رہے لیکن تم کر رہے ہو اندر خانے تو اللہ تو جانتا ہے اسے سب پتا ہے کیا نیت ہے کیا مقاصد ہیں وَعْلَمُوا خوب جان لو اَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اللہ بخشنے والا ہے اور بردبار حلم والا ہے یہاں تک سمجھ آئی ہے باتی کہ جب اللہ تمہیں درگزر کر رہا ہے اللہ تمہیں معاف کر رہا ہے وہ بڑا بردبار ہے لیکن اس کے سبر کو اتنا نہ عزماؤ حلیم دیکھیں بعض چیزیں بڑی غلط ہوتی ہیں اگر اللہ چاہیں تو اسی وقت پکڑ سکتے ہیں لیکن اللہ نہیں پکڑتے ہیں محلت دیتے ہیں یہ ان کا حلم ہے یہ ان کا غفور الرحیم ہونے ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی ہے اچھا اب آپ دیکھئے اس میں دو تین باتیں ہم جان لیں کہ بیوہ عورت سے شادی مایوب نہیں بلکہ اگر کوئی ایسی عورت سے شادی کرتا ہے اس کے بچوں کو سہارا دیتا ہے تو یہ دین کے اندر بڑی پسندیدہ چیز ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان گھرانوں میں پسندیدہ گھر وہ ہے جہاں یتین کی پرورش ہوتی ہے اور بدترین گھر ہوا ہے جہاں اس سے برا سلوک ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ بیوہ عورت رنگین کپڑے نہیں پینے گی زرد گیرو سے رنگے ہوئے کپڑے نہیں پینے گی زبرات استعمال نہیں کرے گی میندی اور سلمان نہیں لگائیں گی یعنی بہت سوک کے ساتھ وہ اپنی عدد گزارے گی تین مہینے یا چار مہینے دس دن ہے لیکن اگر بیوہ عورت کو آپ یہ کہیں کہ جی بلکل ہی کمرے میں بند کر دینا ہے یہ تو قرآن و صدد سنت میں کہیں ویبنی لکھا ہوا وہ اپنے ضروری سارے کام کر سکت کیا ممائنت نہیں ہے اس کے اندر اچھا ایک عورت ہے بہت بھوڑی خاتون ہے تو چار ماہ دس دن عدد تو ہے کہ وہ اپنے آپ کو سوگ میں نکالے صادقی کے ساتھ رہے لیکن ایک عدد جو ایک نوجوان یا مناسب ایج کی ہے اس پہ اتنی ویبنی آئید نہیں ہوتی جتنی کے ایک نوجوان کے اوپر بغندی آئید ہوتی ہے یہ دیکھ لیا جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ یہ کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کسی کی husband کی death ہوئی ہے تو وہ کہیں کہ جی ہم آج کو medical science اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ ہم جا کر test کروا لیتے ہیں pregnancy test تو اگر ذرا سبھی کوئی pregnancy ہو تو اتنی test accurate ہو رہے ہوتے ہیں اتنی advanced technology ہے کہ فورا پتا چل جائے گا کہ baby ہے یا نہیں ہے تو اگر ہمیں پتا چلتا ہے کہ baby نہیں ہے تو ہم فورا نکاح announce کر دیتے ہیں اور ہم نکاح کر لیتے ہیں نہیں اجازت نہیں ہے ہر صورت میں یہ time گزارنا ہی گزارنا ہے اللہ نے جو شریعت دی ہوئی ہے یہ اللہ کی مربانی ہے اس نے یہ محلت دی اس نے یہ سانی رکھی اس نے نکاح سانی کی اجازت دی ہے اب اللہ نے اگر کوئی یہ جو پبندی لگائی ہے چار ماہ دازدین اگر کسی کو مشکل لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں اس کو برداشت کریں خوشدلی کے ساتھ اس وہ برداشت کرنے میں ہی انسان کے لیے عجر ہے یہاں تک لیر ہوگی بات آگے آجائیے محر کے احکامات آگئے ٹھیک ہے جی اب کیا ہے جہاں طلاق اور بیوگی ہوگی ظاہری بات ہے طلاق ہوگی ہو تو پھر محر کے معاملات آئیں گے کیونکہ ہمارے ہاتھ آپ کو بتایا کہ محر کے معاملات ہی ہوتے ہیں کہ جب طلاق ہوگی تو محر بھی ہوگا حالانکہ محر پہلے ہی دینا ہوتا ہے طلاق کے ساتھ اس کا قطن کوئی تعلق باستہ نہیں ہے لیکن برحال طلاق مکاہ عدد یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اکٹھی لے کر آئے ہیں رزات لا جنہا علیکم انتلق تم ان نساء اگر تم عورتوں کو اس صورت میں طلاق دو کہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا ما علم تمسوہنہ یا ان کا محر مقرر نہیں کیا تو محر کے معاملے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ محر کے معاملے میں کوئی گناہ نہیں ہے کیا گناہ نہیں ہے کہ تم کیا کرو ان کا محر اچھے طریقے سے ان کو ادا کرو اور کتنا ادا کرو ومتعوہنہ یعنی محر مقرر نہیں ہوا طلاق ہو گئی رخصتی سے پہلے یا رخصتی کے بعد گھر لے جا کر عورت کو ٹچ نہیں کیا ٹچ کرنے سے پہلے یا رخصتی سے پہلے طلاق ہو رہی ہے اور عورت کو ہاتھ نہیں لگایا تو تم نے کیا کرنا ہے اور اس کا محر بھی مقرر نہیں ہوا تو کیا کرنا ہے ممتعوہنہ انہیں کچھ سامانے زندگی دے کر رخصت کرنا ہے مختلف جو ممتعوہنہ یہ مختلف راہ ہے ہر انسان کی حسیت کے مطابق اللہ نے کہا نیچے خوشحال آدمی اپنی حسیت کے مطابق حسیت کے مطابق دے گا غریب اپنی حالت کے مطابق دے گا لیکن اس کو کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے گا ٹھیک ہے اچھا جی اب آپ دیکھئے کہ یہ تہذیب تمیز طلیقے کے ساتھ ہوگا یہ دیکھیں ہی ہماری دین نے ہمیں یہ تہذیب سکھائی ہے اور اصل میں انسان کی انسانیت اسی وقت سامنے آتی ہے نا کہ جب اس سے کوئی اختلاف ہوتا ہے اب یہاں پہ طلاق ہو گئی ہے اور انسان کیسا انسان ہے کریکٹر کے اعتبار سے شخصیت کے اعتبار سے دین اور تقوی کے اعتبار سے ایسے موقعوں پر سامنے آئے گا ورنہ کسی سے اچھا لباس پہن کر ملنا حسس کر گفتگو کر لینا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے انسانیت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا انہیں فائدہ پہنچاؤ کتنا اللہ الموسیعی قدر ہو و اللہ المقتری قدر ہو کسی نے پانسو جنم دیئے کسی نے اونٹ دیا کسی نے گاڑی دی کسی نے غلام دے کر اس کو رقصت کی یعنی دے دلا کر اس کو کہ جو اس کو میری بجا سا ٹھیس پہنچی جو ایک لیبل اس کے اوپر لگا اس کو میں کچھ کمپنسیٹ کروں آپ کوئی بہت ہی غریب ہے تو ایک جوڑوں کا کپڑ ایک جوڑے کپڑا کم از کم یہ تو اس کو دینا ہی دینا ہے لیکن ہمارے ہاں تو جو گفت وغیرہ شادی کے مکہ پہ لین دین ہوتی ہے وہ بھی واپس لیے جاتے ہیں پھر جو دے دیا ہے اگر حیثیت ہے تو واپس مات لو لیکن اگر کوئی بہت ہی غریب ہے اس نے پہلے ہی مشکل سے مینج کیا ہے تو پھر دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے تو پسند یہی کیا ہے کہ اپنی اس کو کچھ نہ کچھ مرد جو ہے وہ دے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مطعام بالمعروف اچھے دستور کے مطابق فائدہ پہنچانا ہے حق اللہ المحسنین بہترین رویہ اختیار کرنے والوں پر یہ حق ہے عسان کا رویہ اختیار کرنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے یہ شوروں کی ذمہ داری ہے یہاں پر اچھے شوروں کو محسن قرار دیا گیا کہ جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں دین کے اندر یہ نکتہ سمجھئے رخصتی اور مہر کے مقرر کرنے سے پہلے طلاق دینے پر بھی مردوں کو یہ ہدایت کرتا ہے کہ اس صورت میں بھی عورتوں کو کچھ سامان زندگی دیا جائے کتنی بڑی بات ہے نا آپ اگر یہ دیکھیں اگر ایک دین اتنا کہہ رہا ہے عورت کا خیار رکھنے کا حکم دے رہا ہے تو وہ دین یہ کیسے گوارہ کر سکتا ہے کہ ایک عورت بڑی عمر کی ہو جائے پھر تم اس کو طلاق دو اور اس کو گھر سے نکال کے بھر کھڑا کر دو جبکہ اس کے پاس کوئی اس کے ماباف ہو تو چکے ہیں اب وہ بہن بھائیوں کے گھر جائے گی ان کی اپنی فائملیز ہیں کیا کرے گی وہ عورت مراد یہاں پر یہ ہے کہ کسی کو طلاق کے بعد بیاسرہ نہیں چھوڑنا رکھستی سے پہلے اگر طلاق ہو گئی ہے تب بیاسرہ نہیں چھوڑنا مہر نہیں مقرر ہوا اور یہاں تو مہر مقرر ہو گیا زندگی بھر ساتھ رہے اینڈ میں آکے نہیں بنی اب عورت سے لیدگی ہو رہی ہے اس کو اچھی طرح دے دلا کر رخصت کیا جائے گا ایسے نہیں اس کو فارق کر دیا جائے گا حضرت اللہ کہتے ہیں مطام بالمعروف اچھے دستور کے مطابق فائدہ پرچانا حق کا نل المحسنین یہ احسان کرنے والوں کے اوپر حق ہے ان کی ذمہ داری ہے کلیر ہو گئی یہ بات اچھا جی ہے پھر ہے آخری اس کا مہر سے متعلق آگے بھی بہت سارے اقامات آتے ہیں آگے ہم پرانے پاک پڑھتے ہیں ہم یہاں پہ موٹی موٹی باتیں پڑھیں وَإِن تَلَّقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِيَنْ تَمَسُّهُنَّ اور اگر تم نے ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی پہلے بھی ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق ہوئی ہے فرق کیا ہے وہاں اور یہاں مِنْ قَبْلِيَنْ تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَزْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَ پہلی آیت میں آیت 2.36 میں اَوْ تَفْرِدُوا لَهُنَّ مَالَمْ تَمَسُّهُنَّ وَتَفْرِدُوا لَهُنَّ فَرِيضَ کہ تم نے ان کے لیے مہر نہیں مقرر کیا ہوا اس آیت میں کیا ہے تم ان کو مہر مقرر کر چکے اور طلاق ہو گئی ہاتھ لگانے سے پہلے ٹھیک؟ دونوں میں سوچئے گا تو آپ کیا کرنا ہے؟ فَنِسْفُ مَا فَرَزْتُمْ آدھا دو گئے ان کو دو لاکھ مہر مقرر کیا رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی ایک لاکھ دو گئے اس کو مگر یہ کہ وہ عورتیں اپنا حق چھوڑ دیں یا ماف کر دیں چھوڑ دیں جس کے ہاتھ میں اکدتو نکاح نکاح کی گرہ کا سرہ مرد شہر آپ کیا کہا جا رہا ہے؟ اس جگہوں کو سمجھئے اللہ آئیہ آفنہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ دو لاکھ نکاح کی ادائیگی مقرر ہوئی مرد کو کہا گیا ایک لاکھ تم دو گئے اس کو اس موقع کے اوپر عورت کہتی ہے مجھے نہیں ضرورت تم اپنا پیسہ اپنے پاس ہی رکھو ٹھیک ہے؟ وہ کہتی ہے مجھے ضرورت نہیں ہے یا اس کو بہت اللہ نے پہلے ہی بھو دیا وہ کہتی ہے مجھے ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے؟ وہ ایک لاکھ نہ لے اللہ آئیہ آفون ہو جائے گا یا مرد کہے کہ میں ایک لاکھ کی جگہ پورے دو لاکھ ہی اس کو دیتا ہوں یہ ہے آئیہ آفوا مرد کی طرف سے کہ پورے پورے اس کو وہ ادا کر دے گا ٹھیک ہے؟ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اپنا حق چھوڑ دے اپنا حق کیا تھا؟ ایک لاکھ جو اس کا تھا ایک تو تھا ہی بیوی کا وہ دو لاکھ اس کو ادا کر دے گا یہ اللہ تعالیٰ نے کہا اور دیکھیں اللہ نے کیا کہا تم معاف کرو اے مردو اپنا حق چھوڑو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب تر ہے یہ قریب تر ہے بات دیکھیں پیچھے اللہ نے 236 آیت میں کہا مطام بالمعروف حقن اللہ الموسنین موسنین کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی دے دلا کر اچھے طریقے سے رکھت کریں یہاں پہ اللہ نے کہا کہ اگر متقی بننا چاہتے ہو تو تم چھوڑو پورا دو ان کو دیکھیں آپشن دے دی ہاف ہاف دو اچھا مرد کون ہوگا پورا دے گا اچھے طریقے سے دے گا اس لیے ہمارے عربوں میں جائے نا وہاں پہ جو اچھے کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں وہ جو کچھ انہوں نے دیا ہوتا ہے نا بیوی سے واپس ایون گھر بھی انہوں نے دے کے بایر نکل جاتے کہتے ہیں تم یہ رکھو ہم کوئی اور اپنا سلسلہ کر لیں گے لیکن ہمارے ہاں تو بالکل ہی اٹھی گنگا چال رہی ہے بات پھر وہی آتی ہے کہ اپنے بچوں کو اپنوں کو بہت زیادہ معاشرے میں پھیلانے کی بتانے کی ضرورتیں کے دین کیا کہتا ہمیں آپ اپنے درمیان کی فضیلت نہ بھولو اپنے درمیان کی فضیلت نہ بھولو یعنی کہ اچھے تعلقات تھے آنا جانا تھا کچھ معاملات چلے تب ہی معاملہ اتنے سرے تک پہنچا کہ نکاح ہوا ہے تو یہ جو آپس کی فضیلت تھی آپس کی اچھے تعلقات تھے وہ جو اچھی سٹنگز ہوئیں کھانے پینے ہوئے گفت کے تبادلے ہوئے مت بھولو اچھا ٹائم گزارا تمہیں اب نکاح کے بعد طلاقی نوبت آگئی تو کوئی بات نہیں تم اچھا کام کرو ان اللہ بی ما تعملون تم کہا رہے ہو اللہ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ رہا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کروگے اللہ کے نظر میں ہے